اسلام علیکم پرگرام دوٹو کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن آخر کار جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا یعنی کہ وزیراعظم نے گھبرانا شکر دیا ہے لگتا کچھ ایسے ہے کہ انہوں نے بیان دے دیا ہے کہ تین ماہ انتہائی اہم ہے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور جملہ بھی ایٹ کر دیا کہ ہمارے سب سے تعلقات بہت اچھے ہیں اس کا کیا مطلب تھا اور کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ تو ہم پوچھیں گے اپنے تذیرکاروں سے لیکن انہوں نے گھبراتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ اپنی کارکردگی کو بہتر کرو ورنہ پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اس وقت جو ساری صورتحال ہے وہ کیپی میں واضح ہو چکی ہے بلدیاتی انتخابات ہوئے جو صورتحال سب نے دیکھی وہ تو ہے لیکن اگر سندھ میں فروری میں ہو جاتے ہیں انتخابات بلدیاتی اور اس کے بعد جو ریزلٹ ہے کچھ اسی طرح کہاتا ہے جیسے کہ کیپی میں ہوا ہے تو پھر خان صاحب کے ہاتھ میں کیا کچھ ہوگا دوسری جانب اگر ہم بات کریں پاکستان پیپلز پارڈی کی تو انہوں نے جو ہے کہا ہے کہ احتجاج کریں گے شازیہ مری صاحبہ نے آج خاص صورتحال پہ کہا ہے کہ ہم اس تمام صورتحال میں جس کی وجہ سے عوام پریشان ہیں آج پریشان ہیں چاہے وہ صحت کارڈ ہو یا راشن کارڈ ہو نوجوانوں کے پرگیم ہو تمام کارڈز جو ہیں وہ فضول ہیں اور اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں عوام آج کے روز پریشان ہیں تم آج ہی احتجاج کریں گے مگر اناؤنز جو ہے وہ ستائیس فروری کو کیا ہے مطلب یہ جنوری بھی گزرے گا اور فیپ کے بھی وہ لاسٹ ڈیرس آ رہی ہوں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور ہے نہ صرف عوام کے تعلقات بلکہ جو معاملات چل رہے ہیں الیکشن کے جو آخری سال چل رہا ہے یا بلدیاتی الیکشن اگر ہوتے ہیں صبح سن میں تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو آپس میں گڈ مڈ ہیں کیا واقعی عوام کا درد ہے جس کی وجہ سے سیاسی جماعتیں اس وقت روٹس پر نظر آ رہی ہیں یا یہ کچھ اور ہے اپنے انتخابات کے اندر کامیابی حاصل کرنے کا کوئی طریقہ کار ہے عوام کے دلوں میں اترنے کا کوئی طریقہ ہے کہ آج محنت کریں گے تو عوام کے لیے نہیں بلکہ اپنے اختدار کے لیے کیا کچھ ایسے ہی ہونے جا رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے تعرف کراتا چلوں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ندیم باقی مولوی صاحب تذیہ کار ہیں جناب بہت شکریہ آپ تشریف لائیں ان کے ساتھ جناب شجاعت برنی صاحب تذیہ کار ہیں اور سماجیکار کو نے بہت شکریہ کیا آپ تشریف لائیں جزاک اللہ ندیم صاحب آپ سے شروع کریں گے گفتگو کا آغاز کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روٹس پر اس وقت تقریباً ساری سیاسی جماعتیں ہیں اس کا مطلب ہے عوام کا درد تو ہے لیکن کچھ اور معاملات نہیں ہیں یعنی کیا اختیار کا معاملہ ہے یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ہر ایک چاہر ہے کہ صوبے سن میں یا وفاق میں وہ اپنی حکومت بنایا ہے آپ نے کہا عوام کا درد تو میں ایک شیر کہوں گا اپنا درد سمجھنے والے شہر کے اندر کتنے ہیں ویرانی خود کہہ رہی ہے بستی میں گھر کتنے ہیں بلکہ جی بلکہ تو ہمارے سیاستدان میں تمام سیاستدانوں کو کہہ رہا ہوں کہ عوام کا درد سمجھنا ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ جی آپ سڑکوں پہ آ جائے لڑائی جھگلا شروع کر دیں اس کو برا بولیں اس کو برا بولیں بات کی ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے درد کو سمجھتے ہیں میرے درد کی دواء ڈھونڈے درد کی دواء کیا ہے مہنگائی کے روکنے کا طریقہ اب اگر مہنگائی کے روکنے کا طریقہ کوئی اوپوزیشن کے پاس ہے اور وہ حکومت کو دے اور حکومت نہ مانے تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم سب باہر نکل آئیں گے کہ بھائی ایک آدمی آپ کو دوائی دے رہا ہے ایک آدمی آپ کی مدد کر رہا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے اس طرح سے مہنگائی کم ہوگی تو آپ کیوں نہیں سن رہے مگر دیکھیں یہاں وہی بات ہے کراچی کو لے کے اگر ہم چلیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ الیکٹرک پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی مزے میں تھی عمران خان صاحب کے بھی زمانے میں مزے میں رہی اور اب جب بات ہو رہی ہے فنڈنگ کی تو پتہ لگا جناب ہر دور میں کے الیکٹرک نے بڑے اچھے دوست اور اپنے اچھے تعلقات تمام سیاستدانوں سے رکھے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں کہ کے الیکٹرک بجلی کی مہنگائی کیوں ہو رہی ہے جب گورنمنٹ میں تھی کے الیکٹرک سر میں بات یہاں پہ کٹوں گا آپ کی صرف آپ تو ایک ادارے کی بات کریں آکر ٹینکرز کی اچھی دوستی نہیں ہے ٹینکرز مافیا کی اچھی دوستی ہے اور دیگر اس طرح کی میں صرف ایک مثال دے رہا تھا کہ ہم کیا کریں ستر سالوں میں جب حکومت کے پاس یہ ادارہ تھا تب کیا تھا جی بجلی کی قیمتیں کم آتی تھی پرائیوٹ اداروں میں چلے گئے آج قیمتیں بڑھ گئی ہیں اب ہم بات کریں گے کہ جناب مہنگائی کو کس طرح سے حل کریں مہنگائی کو حل کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جناب سب سے پہلے آپ کے پاس کوئی میکانیزم ہوتا ہے میکانیزم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایکنومک پلان ہو کوئی ایکنومک موڈل ہو جسے کوئی پیش کریں تو بہت خوشی ہوتی ہے اور امید نظر آتی ہے کہ جناب یہ والے سیاستدان آئیں گے تو یہ نئے ایکنومک پلانز کے ساتھ آئیں گے ان کا ایکنومک موڈل یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آئندہ پانچ سالوں میں مہنگائی ختم ہو جائے گی جیسے کہ میں ابھی عمران خان کی بات کروں گا تو دیکھیں جو عمران خان صاحب نے اچھا کام کیا وہ کیا ہے ڈیم بنایا ابھی کوئی میڈیا کوئی باتیں نہیں کر رہے ہیں مگر اس ڈیم کا فائدہ کب ہوگا جب یہ بن جائے گا بجلی کی قیمتوں میں کمی آ جائے گی پانی کی فرامی عام ہو جائے گی مگر یہ بات ہوتی ہے ہماری پولٹیکل سٹویشن ہم بڑی شورٹ ٹرم چلنے والے لوگ ہیں شورٹ ٹرم پہ کل کیا ہوگا تین مہینے بعد کیا ہوگا پھر آپ کا بجٹ کیسے بنے گا اور پھر سن دوہزار تیس میں اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے جب اس طرح کے معاملات بن رہے ہوتے ہیں تو جیسے گرین لائن بسز کا معاملہ تھا وہ نواز شریف صاحب نے منصوبہ شروع کیا لیکن تختی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے لگا دی اب ہر حکومت جو ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ کیا منصوبہ میرے دور میں مکمل ہوگا اگر نہیں ہوا تو دوسرا فائدہ اٹھا لے گا دوسرا ہونا تو یہ چاہیے کہ خان صاحب کو چاہیے تھا کہ نون لکھے لوگوں کو بلاتے ہیں اور آئندہ آنے والے جو لوگ ہیں وہ خان صاحب کے منصوبوں کے لئے ان کو بلائیں بہت اچھا ہوتا ہے یہ ہوتی ہے دیکھیں ہمیں دو چیز عوام میں اور سیاستدانوں میں ہمیں دو چیزیں ہیں جو ہمیں عام کرنی پڑے گی ایک ہوتا ہے جی ایتھکس اور دوسرا ہے پیٹریانٹیسم یعنی ہر چیز کا ایک طریقے کار ہوتا ہے اور دوسرا خب الوطنی دیکھیں چاہیں نواز شریف کوئی اچھا کام کریں یا عمران خان یا کوئی بھی اچھائی کو باقاعدہ آپ اس کو ریجسٹر کریں تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے آپ سے سیکھیں گے بلکل اور بلکہ اب تو پروموٹ کرنا پڑے گا شجاہ صاحب یہ فرمائے گا آپ تو سماجی کارکن بھی ہیں تو آپ نے اس وقت جو صورتحال ہے ایک عام آدمی ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مستفید نہیں ہو پایا ہے اعلانات بہت ہوتے ہیں چاہے وہ صوبائی حکومت ہو وفاقی حکومت ہو کہ ہم نے عوام کے لیے بہت کچھ کر دیا اب تک ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت کچھ کر دیا ٹی وی کے ذریعے لیکن کیا گراؤنڈ پیسہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ پرگیام جو رکھا گیا ہے وہ عوام کے درد اور دکھ کو زولف کرنے کے لیے رکھا گیا ہے آج تک کوئی ایسی حکومت نہیں آئی جس نے عوام کا سوچاؤ ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ جو ابھی مارچ نکلنے جا رہا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ ہمارے لیے نہیں نکل رہے بھائی اگر یہ ہمارے لیے نکل رہا ہوتا مجھے یہ بتائیے کس پارٹی نے یا کس حکومت نے عوام کی وجہ سے سیٹے چھوڑی ہیں اپنی ایون کے ہنو نے ہمیشہ اکا جو کر رہا ہے وہ اپنے مفادات کے لیے کیا ہے ان کے مفادات جہاں پورے ہوں گے وہاں پر اکا ہوگا جہاں مفادات پورے نہیں ہوں گے وہاں پر اکا نہیں ہوگا اس وقت عوام رول رہی ہے اس وقت آٹھا کہاں پہنچ چکا ہے ڈالر کہاں پہنچ چکا ہے ایون کے اس وقت خودکشیاں کتنی ہو چکی ہیں پریویئز بھی خودکشیاں ہوتی رہی ہیں ہم یہ بات نہیں ڈینائے کر رہے ہیں لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے اب اٹھا کر تو دیکھو بھائی جب مشرف صاحب کا دور تھا تو اس وقت کیا پرسنٹیج تھی کیا ریٹنگ تھی اور اب جب زرداری کا دور آیا کیا ریٹنگ تھی پھر جب نواز شریف کا دور آیا پھر کیا ریٹنگ تھی اور اب جب عمران خان صاحب کا جب ریٹنگ دیکھی جاتی ہے تو اس وقت ریٹنگ نل ہے سب سے زیادہ سب سے اچھا پرویز مشرف صاحب کے بعد جو ہے وہ نواز شریف کا جو ہے رول ادا ہوا ہے ہم نواز شریف کی بات بھی نہیں کرتے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عوام کب خوش تھی عوام اس وقت بھی روتی تھی ایون کے اگینز جو پارٹیز ہیں جو ہمارے ایکس لوگ ہیں وہ لوگ بھی روتے تھے ابھی بھی روتے تھے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو وفاقی حکومت جو ہے نون لیگ کو زیادہ حدو تنقید بناتی ہے بنیزبت پیپلز پارٹی کے دیکھیں بات پتہ گیا بات یہ حقیقتاً بات یہ ہے تمہیں نہیں چھڑھو ہم تمہیں نہیں چھڑھو دیکھو بات ابھی وہی بریان آ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو نہیں ہلا سکتے سندھ میں ہی لوگ اس بات کو کڑوا گھونٹ پی لیں پہلے آپ پیپلز پارٹی کو نہیں ہلا سکتے اگر پیپلز پارٹی کو ہلایا ہے تو عمران خان صاحب کی حکومت جا سکتی ہے اس بات کو تو لکھ لو آپ اس وقت ساری جو تیر ہیں وہ صرف نون لیگ پر کیوں ہیں مجھے بتائیے اب تک گورمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اگینس کیوں نہیں گئی کوٹ میں کیوں نہیں گئی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ اگر یہ گورمنٹ پیپلز پارٹی کے اگینس کیوں نہیں گئی تو ان کی سیٹے گریں گی سیٹے گریں گی تو انہوں نے جو انویسٹرز اپنے ساتھ جوڑے ہوئے تھے اس وقت ترین ایک بہت بڑا نام ہے وہ صرف ہٹے ہیں ہٹے ہیں صرف اب آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ اس وقت کیسے بلبلا رہے ہیں یہ لوگ بلکل بلکل بلکہ آج جو ہے وہ جہانگر ترین صاحب کا ایک اسٹیٹوانٹ بھی آیا ہے کہ جہاز جو ہے وہ تحریک انصاف کے بجائے بلکل موڑے گا بلکل موڑے گا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے سیاسی جماعتیں کس طرف جا رہی ہیں کون سے سیاسی جماعت کیا کروٹ اختیار کرتی ہے اور یہ اون جو سیاست کا ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے لیکن باتیاں پہ یہ آ رہی ہے کہ اس تمام صورتحال میں جو سیاسی جماعتیں وہ ایک دوسرے کے دروازوں پہ پہنچ رہی ہیں چاہے وہ مخالفت کتنی ہی شدید ہو اور اس مخالفت کے بعد کتنی ہیں معاملات خراب کیوں نہ ہوئے ہوں لیکن اب سب ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں ندیم صاحب آپ کے پاس آؤں گا سر سوال یہ ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے طرف جا رہی ہیں لیکن میں تعریف کر رہا تھا چلوں کہ اس وقت ہمیں جو آئن کیا ہے سرود عجبین صاحب ہیں تذیہ کار ہیں آپ کو ہم خوش شامدیت کہیں گے ندیم صاحب یہ فرمائے گا کہ مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پاس جا رہی ہیں جبکہ وہ ون سکسٹی ڈگری کے بعد جو ہیں وہ تھری سکسٹی کے بعد وہ ملاقاتی شروع ہو چکی سر کیا ہے یہ دیکھیں آنے والے وقتوں میں جو الیکشن وہی جیتے گا جو کہ عوام کے دکھ درد کو سمجھ کے ان کے لیے کام کریں اور اب وقت جو ہے نا بہت کم رہ گیا ہے تو ان اب عمران خان صاحب کے اوپر جو باتیں کی جا رہی ہیں مختلف پارٹیز میں کہ جناب مہنگائی ہو رہی ہے مہنگائی ہو رہی ہے اور مہنگائی نظر بھی آ رہی ہے مگر اگر آنے والے دنوں میں جیسے کہ آپ نے کہا نا عمران خان صاحب نے کہا یہ تین مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں ان تین مہینوں میں اگر انہوں نے مہنگائی پہ کنٹرول کر دیا بجٹ بہت اچھا بنا لیا تو پھر کیا ہوگا جو انہوں نے کہا ہے وہ پروف ہو جائے گا اچھا سیاستدان جو اپوزیشن ہے وہ کوشش کریں گے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا ہے اس مہنگائی کو اور اسے زیادہ ایکسپوس کیا جائے بہت زیادہ اس کو الابریٹ کر کے اس کو بڑا چڑھا کے بنایا جائے مگر عوام کا مسئلہ سیاستدان نہیں ہے عوام کا مسئلہ ہے کہ جناب ہمارے پاس کیا بجلی کی کمی ہو بجلی کی قیمتوں میں کمی ہو جناب کھانے پینے کی چیزوں میں کمی ہو گیس کی فرامی ہو بیسک چیزیں عوام مانگتی ہیں زیادہ کچھ نہیں مانتی مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب جو سیاستدان آ رہے ہیں جو اپوزیشن کی طرف سے وہ کس طرح سے ڈلور کریں گے اور کیا ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے کوئی پلان ہے اگر روڈ میپ نہیں ہے اور صرف شہر شرابہ کر کے آپ کو بتایا کہ بہت سی وقت پاکستان میں یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے درنے بھی ہوتے ہیں مارچ بھی ہوتے ہیں مگر عوام اب میرے خیال سے بہت اقل مند ہو گئی ہے اب عوام یہ کہے گی کہ آپ کس طرح سے ڈلور کریں گے لیکن اس کے پاس چوائز نہیں ہے کہ وہ کس کو سلیک کریں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بار بار عزمات چکے ہیں اچھا سروت جبین صاحب آپ کے طرف آئیں گے آپ جو ہے لازمی آتے جو خواتین ہیں ان کے لئے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کچن کو کس طرح سے چلا پاتی ہیں کیا مہنگائی کا اتنا زیادہ اثر کچن پر پڑا ہے نہیں پڑا ہے اصل تو معاملہ وہیں پر آتا ہے کیونکہ وہی پھر اپنے شوہروں کو کہتی ہیں یا اپنے گھر والوں کو کہتی ہیں کہ جاؤ نکلو اور بھلے ایک نہیں دو نوکریاں کرو گھر کا خرچہ تو پورا کر نہیں ہے تو یہ سارے معاملات ایک اہم ہیں دوسری طرف گیس نہیں آ رہی ہے کس طرح سے فس کرتے ہیں بلکل آپ نے صحیح کہا عوام جو ہم بہت ہی معصوم ہیں اور جن کو یہ ووٹ دیتی ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ جس کو نہ ہو خیال آپ اپنے بدلنے کا اللہ بھی اس کی حالات نہیں بدلتا ٹھیک ہے عوام کہتے ہیں جیسے حکمران ہوتے ہیں ویسے عوام مگر میں یہ سوچتی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ عوام کو اب یہ اکل اور سوچ آ جانی چاہیے اپنی معصومیت اور یہ جو بدلنے کی بات کرتے ہیں کہ نا مدلہ ہم بدل دیں گے اور کیا نہ میں اس طرح حالات ہو جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے آپ نومل گھروں میں جا کر دیکھیں خواتین بہت پریشان ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ جو مہنگائی کا انہوں نے کہا کہ ہم روٹی کپڑا مکان کا وہ جو پیپلز پارٹی نعرہ لگاتی ہیں اور دوسرا جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جو نعرہ ہے کہ ہم نوکریہیں دیں گے اور یہ دیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا لوگ خواتین بچے بوڑے عوام بیزار ہیں بالکل لوگ سلنڈر لے رہے ہیں اپنے گھروں میں اس پہ چھولے پہ کھانا بنا رہے ہیں مطلب مجھے تو لگ رہا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے بہت معصوم ہیں اور میرے خواہد سے ان کو اپنے اندر خود تبدیلی لانی پڑے گی خود تبدیلی اصل معاملہ یہی ہے کہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ جیسے عوام ہوگی ویسے حکمران کیا ہمارے ہاں جو ہے دودھ میں ملاوٹ نہیں کی جا رہی عوام کی جانب سے کیا ہمارے ہاں سبزیاں مہی نہیں بیچی جا رہی ہیں کیا رکشے والا ٹیکسی والا جو ہے وہ بلکل صحیح پراپر طریقے سے پیسے لے رہا ہے کیا ایک عام ملازم جو دفتر میں کام کر رہا ہے وہ پورے آٹھ گھنٹے امانداری سے کام کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں کہ عوام بدلنا جب اپنے آپ کو بدلیں گے تو حکمران بدلیں گے بلکل عوام کو اپنی سوچ بدل نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے قرآن میں بھی اللہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے جب تک نہ ہو خیال آپ اپنے بدلنے کا تب تک اللہ پاک بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا بلکل اچھا شجاعت آپ کی طرف ہوں گا شجاعت یہ بتائے گا کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے ڈیل کی باتیں بہت چلتی رہتی ہیں کہ جناب فلاں کی فلاں سے ڈیل ہو گئی ہے فلاں سیاسی جماعت کو جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھا جا رہا ہے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو عوام کی طرف سے اگر بہتر سمجھا جائے تو پھر وہ آئیں تو یہ زیادہ بہتر ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو بھی پارٹی اگر اقتدار جس نے بھی سمالا ہے وہ بغیر ڈیل کے نہیں بیٹھا اور بغیر ڈیل کے بیٹھ بھی نہیں سکتے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے ووٹوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں ہم یہ سوچتے ہیں صرف یہ حقیقتاً بات نہیں ہے حقیقتاً یہ ہے کہ جہاں پر یہ بند کمروں میں کہانیاں چلائی جاتی ہیں بند کمروں میں جو معاملات ہوتے ہیں لیکن ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی بات میں خاص طور پر کروں گا جو فواد چودری صاحب ہیں وہ جس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور جس طرح کا کانفیڈنس شو کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں جیسے کہ اس وقت وہ بلکل ریلیکس ہیں اور عام آدمی یا عام سیاست دان جو ہے وہ بڑا کچھا اور بچہ ہے دیکھیں بات یہ کہ میں تو فواد صاحب کو جنہاں ہمپی ڈپی کہتا ہوں گا وجہ یہ کہ ان کے جو بیانات ہیں وہ ان سے بلکل میچ نہیں کرتے سریعہ آپ کہتے ہوں یعنی ہمارے سے کوئی تعلق آپ سے تعلق نہیں ہے لوگ کہتے بھائی ہم کیا بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پریویس بھی حکومتوں میں مزے لیے اپنی آسائشیں بٹھو رہی ہیں اب دوبارہ دوبارہ وہی آسائشیں سمیٹ رہے ہیں بات یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ اس بات پر رو رو کے تھکیا پریویس میٹروں پر میں ایک دفعہ جب بیٹھا تو اس پر میں نے کھل کے یہ بات کری کہ عمران خان صاحب کی جو پوری کابینہ ہے وہ پرانی کابینہ ہے مجھے کوئی نیا بندہ بٹھاؤ کوئی بندہ نیا علاقے دکھاؤ جس نے کرپشن نہ کی گئی ہو پریویس میں ایون کے خان صاحب کو میں اس لیے معصوم کہتا ہوں کہ خان صاحب ایک خود اچھی پرسنیلیٹی کے مالک ہیں لیکن جب وہ ہمارے لیے وزیر آزم کے روپ میں آتے ہیں تو ہمیں بالکل پسند نہیں کیونکہ ان کے جو وعدے تھے وہ جھوٹے نکلے ایون کے ان کی ضرورت ان کی غلطی نہیں ہے بات یہ کہ ان کو جو پڑھایا گیا جو انجیکشن دیئے گئے جو بتایا گیا انہوں نے وہاں پر آکے تقریف کری لیکن ابھی بھی یہ صورتحال ہے کہ شاکر ترین صاحب کہتے ہیں کہ جناب سستہ ترین ملک ہے اور اس طرح کی معاملات وہ وہی آکے ٹی وی پر کہہ رہے ہوتے ہیں جو زمینی حقائق ہیں وہ برخلاف ہے ترین صاحب تو دیکھیں بات یہ میں نے وہی بات کری کہ وہ بلزنس مین بندہ ہے انہوں نے وہاں جانا ہے ان کی وہاں پر تیارہ اترے گا جہاں پر ان کو بلزنس ملے گا ٹھیک ہے انہوں نے جو جو باتیں کریں کافی ایسے بھی چٹے بٹے کھولنے کی تیاریاں ہیں کہ اگر ترین صاحب کو زیادہ چھیڑا گیا ان کے کیسز کو چھیڑا گیا تو می بھی پاسیبل کہ خان صاحب ناراض بھی ہو سکتا ہے یا ان کی حکومت کو یا ان کی سیٹ کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا نعیم صاحب کیا اس وقت ساری صورتحالے کہہ رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کہ میرا تیارہ کہیں اور جا سکتا ہے جا سکتا ہے کیا نونلی کی طرف دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کی ایک اپنی امپورٹنس ہے مگر میں آپ کو بتاؤں سیاست کے اندر اگر ہم بات کریں گے تو سب سے اہم جو لوگ ہیں وہ ہے جناب امران خان صاحب اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے کیونکہ پی ٹی آئی امران خان صاحب کے بغیر میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہے پی ٹی آئی کا مطلب امران خان چاہے جانگیر ترین چھوڑ دیں یا کوئی بھی چھوڑے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو اثر نہیں ہوگا اب ہم آئیں گے بات کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح چیزیں بہتری کی طرف آئی دیکھیں اگر جیسے کہ میں نے کہا یہ ڈیم اگر اللہ کرے ویسے جلدی بن جاتا تو بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی آ جاتی ہے پانی کی فرامی بھی اگریکلچر گروت یہ ساری چیزیں ہوں گی دوسری جانب یہ ہے کہ اب جو یہ کر رہے ہیں اگریکلچر گروت کی طرف جا رہے ہیں اگریکلچر گروت کی طرف اگر جاتے ہیں تو فوری طور پر ریزلٹ آتا ہے کسان اگر فصل لگاتا ہے تین یا چھے مہینے میں تیار ہو جاتا ہے اور اس کے نتائج فوری طور پر آتا ہے گندوم اگر زیادہ آ جائے گا تو ہم گندوم ایکسپورٹ کر دیں گے کھانے پینے کی چیزیں ہمارے پاس زیادہ آئیں گی تو ہمارے پاس جو ہے یعنی مہنگائی میں کمی آ جائے گی اور پھر انفلیشن جو ہے کام ڈاؤن ہو جائے گا مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم انڈسٹریل گروت کی طرف جاتے وہ تھوڑی مشکل ہوتے ہوئے نظر آ لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی اور گیس کے بغیر انڈسٹری کا ڈویلپ ہونا بڑا مشکل ہے اور انٹریس ریٹس جو اہم بات ہے منی بجٹ کہ منی بجٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں سٹیٹ بینک کو خودمختار کر دیں انہی کے حوالے کر دیں تو اگر انٹریس ریٹس اوپر لے کے چلے گئے تو پھر آپ کی اکنومک ٹیم بھی کچھ نہیں کر سکے گی کیونکہ فائننشل کارس جب بڑھ جاتی ہے کسی بھی چیز کی جانی کہ ہمارے گھر کے بھی اخراجات بڑھ جاتے ہیں تو ہم گھر نہیں چلا سکتے ہیں تو اگر آپ کی انڈسٹری کے اوپر بھی فائننشل کارس بڑھ جاگا تو یہ جو منی بجٹ ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اگر خودمختار کر دیتے ہیں سٹیٹ بینک کو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ سٹیٹ بینک کی کار کردگی ہمارے ملک کو کھان لے جاتی ہے اچھا سر ایک بہت ہی اہم ترین بیان ایک سامنے آئے تھا سائٹ کے جو تاجر ہیں ان کی جانب سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گیس فراہم نہیں کی جاری ہے ہمیں روڈ سری طرح سے فراہم نہیں کی جاری ہے ہمارے مسائل بے پناہ ہیں اور خاص طور پر صوبے سندھ میں اور کراچی شہر میں ان کا کہنا ہے کہ آپ واضح طور پر بتا دیں ایسا ہوگے تو کراچی کہاں جائے گا دیکھیں کراچی کی اپنی ایک اہمیت ہے ایک بندرگاہ ہے اور بہت سی چیزیں ہیں مگر بات یہ ہے کہ ہم کراچی کی نہیں پورے پاکستان کی بات کریں گے کہ بہت گیس کی فراہمی بہت ضروری ہے بغیر گیس کے بغیر بجلی کے معیشت کا پیہ نہیں چل سکتا اور انہی کے اوپر جو ہے نا عمران خان صاحب کے فیوچر پولٹیکس بھی بڑے امپاکٹ لے کے آئے گی بجلی کی قیمتوں میں کمی ہو گئی پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہو گئی انٹریسٹ ریٹس میں کمی ہو گئی تو پھر آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں دو ہزار اٹھارہ سے لے کے سن دو ہزار انیس میں جو کوویٹ آیا تھا اس دوران آپ کو یاد ہوگا دنیا پریشان تھی مگر ہم یہاں پہ ہماری ایکانومی صحیح چل رہی تھی اس کی وجہ کیا تھی عمران خان صاحب نے دو اچھی چیزیں کی تھی انٹریسٹ ریٹس کو فوراں نیچے لے آئے تھے اور دوسری جانے بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سپلس میں چلا گیا اچھا سر میں کراچی کی جو بنیادی مسائلیں اس پر بھی بات کروں گا سرمہ صاحبہ یہ اس وقت جو ساری صورتحال آپ دیکھتی ہیں بارش ہوئی اس کے بعد سڑکوں کی صورتحال ہے یا ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں ایک خاتون جو ہے جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو انہیں بس نہیں مل رہی ہوتی ہے چنچی رکشوں میں جا رہی ہیں اس پر آپ کا کیا تفسرہ ہوگا دیکھیں جہاں تک سڑکوں کی اور برسات کی بارش کی بات ہے بلکل یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں چھوٹے سے جب سے میں بڑی ہوئی ہوں میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ اب میں جب آپ کی طرف آ رہی تھی تو مجھے کتنی دشواری کا سامنا کرنا پڑا یہ مجھے معلوم ہے اور بینگا لیڈی خواتین کو لڑکیوں کو سڑکیں ٹو ٹیم ہیں نالے بھرے ہوئے ہیں اور ابھی جو ہماری سیاسی جماعتیں اب ان کو پتا چل رہا ہے کہ ہمیں عوام کی خدمت کرنی ہے چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو پیپلز پارٹی ہو پی ٹی آئی ہو ایم کیو ایم ہو یا کوئی بھی جماعت ہو ابھی جو دھڑے بننے ہیں وہ سارے ایک ہو رہے اب ان کو پتا چل رہا ہے کہ عوام کے اتنے مسئلے ہیں آپ جا کے سڑکوں کی حالت دیکھیں آپ غریبوں کے گھروں میں جا کر دیکھیں کبھی آپ جا کر دیکھیں تو صحیح ان کے گھروں میں جا کر صرف نارے مانے کرنا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا ہمیں تو نہیں پتا بلکل یعنی کہ اس وقت جو ہے وہ شہر کراچی کی طرف توجہ دینا ہوگی بلکل دینا ہوگی اچھا شجاہ صاحب یہ اس وقت اگر ہم کراچی کو یہ کہیں کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا گاؤں ہے تو شاید کہ غلط نہ ہوگا گاؤں کی صورت اختیار کر گیا ہے سڑکیں ٹوٹی بھی ہیں تاجروں کا جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا سائیڈ ایریا کے جو تاجر ہیں وہ کہہ رہا ہے کیا ہم انتقل ہو جائیں دیکھیں سر پہلے تو میں بی بی کا تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ بی بی نے جو کہا کہ سب دھڑ بندیاں جو ایک ہو رہی ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہو رہی ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہو رہی ہیں بھائی یہ ہو رہی ہے آنے والے اقتدار کے لیے یہ آنے والے سیٹو کے لیے ایک ہو رہے ہیں معذرت سے میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہو رہے اگر یہ ہمارے لیے ایک ہوتے تو کپکے ایک ہو چکے ہوتے یہ دھڑ بندیاں نہیں بنتی اور رہی بات جو اس وقت تاجر برادری کی بات ہو رہی ہے آپ نے جیسے کہا کہ میں سائیڈ ایریا کو میرا جب گزر ہوتا ہے وہاں سے تو میں روتا ہوں ایون کے آدھی سڑک ٹوٹی ہوتی ہے اس پہ جو لوگ بھرے ہوئے ہوتے وہ بس اتنی کروکے چل رہی ہوتے کہ کبھی بگر سکتی ہے کسی کو پر بگر سکتی ہے اور گری ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاجر برادری اس وقت ہماری ریڑ کی ہڈی ہے کراچی کی بار بار یہی بولوں گا ایون کے کراچی ہی ہے جو پورے پاکستان کو ریبنی جنریٹر دے رہے گا ایون کراچی کو سوتے لو جیسا سلوک جو کیا جا رہا ہے وہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ کسی ایک کو دے دیا جائے ایون کے اگر ہی کسی ایک کو دے دیں گے تو ان کا جو حصہ ہے وہ نہیں ملے گا اس وقت تاجر برادری جا چکی ہے پاکستان چھوڑ کر اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم اس وقت ہے کراچی میں یا پاکستان میں ابھی سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو اندھا باتے ریوڑی ہیں اپنوں اپنوں کو اس وقت اپنا تاجر برادری اس وقت رو رہا ہے بھائی روڈوں پر بیٹھا بھائے گا مجھے بتا دو کس چیز کی سہولت فرام کریے تاجروں کو میں تو روتا ہوں میں تو چلاتا ہوں یہاں پر بیٹھ کر روڈوں پر کھڑو کر میں بولتا ہوں کہ آپ نے نہ روڈوں دیئے نہ بجلی دی نہ گیس دی ٹیکس دے کہاں چلا گیا اچھا اس وقت جو سڑکے اس وقت بنانے کی بات کر رہی ہے پیپلز پارٹی کہ یہ آپ ہمیشہ نوٹ کر لیجے گا یہ بات کہ جب کسی قسم کے الیکشن سر پر ہوتے ہیں منظریام پر آ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے روڈے بننا شروع ہوتی ہیں گی ایوین کہ اگر ان کے پاس فنڈ بھی نہیں ہوتا تو وہ اپنی جیبوں سے بندوں کے رکھ رکھ کر کام کروارے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اقتدار میں آنا ہوتا ہے گا وہ ہمارے لیے روڈے نہیں بنا رہے ہوتے ایوین مجھے ایک مثال دے دیجئے کہ ایک منسٹر کو ایک جگہ کا افتتہ کرنا ہے گا اب وہ وہاں جانے کے لیے رات و رات سڑک بن گئی رات و رات وہاں پر کھمبے لگ گئے لائٹے لگ گئیں ابے بھائی عوام کیا بھٹے بننے آئے بھی یہ گی عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا تم نے بلکل اچھا سرور صاحبہ آپ جب بتا رہی تھی کہ آپ کو آتے وقت جو ہے کافی تکلیف اور دقیقت ہوئی ٹرانسپورٹ کے بہت زیادہ ایشیوز ہیں اس وقت بسز جو ہیں وہ تیرہ سال گزر چکے ہیں کوئی ہمیں تیرہ بسے بھی نظر نہیں آتی کہ سندھ حکومت کی جانب سے آئی ہوں تو صوبہ سندھ کی کارکردگی آپ کو کیسی لگتی ہے اگر آپ صوبہ سندھ کی کارکردگی آپ کہتے ہیں اور میں اندرونی سندھ کی بھی بات کرتی ہوں میں جب جاتی ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے مطلب مسجدیں ویران لگی میں کتے وہاں بیٹھے ہوئے اور سکولز جو ہیں وہاں پہ بیلے بندی میں ٹھیک ہے مطلب کوئی بھی حکومت ہو چاہے وہ ابھی کی حکومت ہو صوبائی ہو یا وفاق کی حکومت ہو عوام کا کوئی بھی نہیں ہے عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے یعنی سن حکومت سے بھی آپ مایوس نظر آ رہے ہیں مطلب پیپلز پارٹی کی جانب سے تو کیا وہ عوام جو ہے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے گی دیکھیں وہ جا کے احتجاج کرنا سب کا حق ہے ٹھیک ہے پور امن ہو کسی کو نقصان نہ ہو اور وہ مطلب یعنی کے پوزیٹیو لی ہو تو وہ بنتا ہے احتجاج اب عوام کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ احتجاج میں اگر ان کو لگتا ہے کہ ہماری مفاد میں ہے اور ہمارے یہ کام ہوگا تو بالکل ان کو سپورٹ کرنا چاہیے نہیں تو ندیم صاحب اس وقت جو ساری صورتحال ہے گاؤں کہہ دیا ہم نے کہ یہ جو پورا اس وقت شہر کراچی ہے گاؤں کا منظر پیش کر رہا ہے سر تو اس گاؤں کو دوبارہ سے شہر کیسے بنایا جا سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ یومن ریسورسز کے اوپر انسانوں کے اوپر پیسے لگائیں انسانوں کی حالات پہتر کرنے کے لیے پھر دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ چاہیے کہ یہ نہ کریں کہ صرف بارش کی وجہ سے نالوں کی صفائی نالوں کو بڑا کیا جائے کیونکہ یہ جو نالے بنے تھے یہ اس آبادی کے لیے بنے تھے جب کئی سال پہلے ہماری آبادی کم تھی ہمیں باقاعدہ پلاننگ کے تحت کام کرنا پڑے گا اداروں کو خود مختار کرے ان کو یہ نہ ہو کہ پھر ایک ادارہ آئے اور کہے کہ جناب ہمیں تو فنڈز نہیں ملے ہمیں کام نہیں کر سکتے تو ایک پورے سسٹم ایک نظام کو بنانا پڑے گا اور یہ میں آپ کو بتا دوں وہ دور چلا گیا کہ لوگ جو تھے وہ پیسے لے کے ووٹ ڈالتے تھے خاص طور پہ کراچی کی اگر عوام کی آپ بات کریں گے تو کراچی کی عوام اب اسے ووٹ دے گی جو ڈلور کرے گا یہ جو پریشر ٹیکنکس ہوتے ہیں کہ ہم نے جناب احتجاج کر لیا دھرنا دے دیا یہ صرف ایک پریشر ٹیکنکس ہوتے ہیں مگر اصولاً جو عوام جو چاہتی ہے جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں نا عوام کیا چاہتی ہے کہ آپ باقاعدہ کام کریں اور کام کرنے کے اوپر اب آ رہے ہیں جیسے دیں کہ پیپلز پارٹی نے تھر کو بہت تبدیل کر دیا یہ ماننے والی بات ہوگی کیونکہ انہوں نے کیا کیا گورنمنٹ پرائیوٹ پارٹنرشپ کے ساتھ اس علاقے کو بہتر کیا جہاں پہ بہتر کرنے ہمیں نظر آ رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو بھی نظر آئے گا تو جہاں جہاں جو بھی شاید عمران خان صاحب نے جو غریبوں کے لیے جو کارڈ دیا دیکھیں ہیلتھ کارڈ یہ اب عوام کو نظر آ رہا ہے جو چیزیں نظر آئے گی جو ہوگا لوگ اسے اچھا کہیں گے کیونکہ اب وہ دور ختم ہو گیا کہ میرا باپ اس پارٹی کا تھا بیٹا بھی اس پارٹی میں بس ایک چھوٹے سے بریک اپ بریک کے بعد آتے ہیں اور یہی سے کنٹینیو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں ابھی ہم پرگرام میں بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے وہ عوام کی حق میں کب آئے گی ابھی تک تو سیاستدانوں کے حق میں ہی ہے لیکن بھلے سیاستدانوں کے حق میں رہے لیکن عوام کی حق میں کب جائے گی یہ اصل معاملہ ہے جیسے کہ ندیم صاحب ابھی آپ بھی فرما رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ معاملات عوام کیلئے بہتر کرنے چاہیے تو سروہ صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا جیسے ندیم صاحب نے بھی ابھی ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے معاملات کو عوام کیلئے آسان کیا جائے عوام اس وقت پریشان ہے مختلف سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں دھرنے دے رہی ہیں تو وہ کس طرح سے عام آدمی کا مسائل کو حل کر سکتے ہیں دیکھیں بعض جہاں تک دھرنوں کیے دھرنے تو پی ٹی آئی نے بھی دیے تھے ٹھیک ہے ڈی چوک پہ لاہور میں اسلام آباد میں اور بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ ہم یہ کر لیں گے ہم وہ کر لیں گے اور مطلب تین مہینے انہوں نے کنٹینر میں گزارے عوام بھئی بزار ہو گئی ہے دھرنوں سے احتجاجوں سے آپ لوگوں کیلئے کچھ کریں لوگ پریشان ہیں ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے ان کے پاس گیس نہیں ہے ان کے پاس بجلی نہیں ہے ان کے پاس نوکری نہیں ہے لوگ یہاں پہ بچے بزار ہیں مطلب یہ بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں جیسے وہ صحت کارٹ کا ذکر کر رہے گئے جہاں تک میں سوری ایم انٹرپٹنگ جہاں تک بات ہے ہاں کچھ جماعتوں نے کچھ کام بھی کیا ہے لازٹ ویک میرا تھرپاکر کی طرف جانا ہوا بلکل وہاں پہ کافی امپرومنٹ مجھے نظر آئی مطلب کافی اچھا انہوں نے کام کیا جس طرح ہیلتھ کارٹ کی بات کر رہے ہیں حکومت نے کام کیا جو چیز پوزیٹیولی نظر آ رہی ہے وہی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے بڑھ ہماری جو قریب عوام میں وہ کدھر جائے بھئی ہم اپنے بچوں کو باہر ملک پڑھنے کیوں بھیجیں ادھر آپ اتنی اچھی ایجوکیشن دیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہی پر ہی پڑھائیں ہمیں اتنا مطلب یعنی کہ اتنے ہمارے سورس اف انگم اتنی ہوں کہ ہم سکون سے اپنی زندگی اچھا لیکن یہ جب ہی ہوگا جب ایک جو سبائی سمبلی یا قوم سمبلی کا میمبر یا کوئی ایک بڑا جو ہے وہ اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں پڑھائے گا تب ہی جا کے یہ رجحان آئے گا کہ سرکاری سکولوں کی طرف جائیں یہ تو کونسیپٹی نہیں ہے نا نہیں نہیں پی ٹی آئی نے کہا یہ تو کونسیپٹی نہیں ہے ایک کتابیں ہوں تاکہ وہ نظام ایک ہی چلیں مگر آگے آنے والے دنوں میں عوام ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ مہنگائی کو کسی طرح سے کم کریں خاص طور پر وہی میں بات کروں گا کہ ہمیں زیادہ نہیں چاہیے ہمیں کیا چاہیے جناب کھانے پینے کی چیزیں سستی ہو جائیں بجلی کی جو بلز آتے ہیں وہ کم ہو جائیں پانی مل جائیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور اس کے لئے پلاننگ بہت ضروری ہے اچھو شجاد کسی زمانے میں ایسا تھا کہ سرکاری اسکول ہی جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہوتے تھے اور جو گورنمنٹ اسکول تھے وہ اس طرح کی کارکردگی نہیں دکھا پا رہے ہوتے تھے سرکاری اسکولوں میں داخل کرانا بڑا مشکل کام ہوتا تھا وہ اتنے بہتر اپنی پروفرمز دیرے ہوتے تھے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم سرکاری اسپتالوں کا بھی ذکر کر لیں کہ جو اس وقت سرکاری اسپتالوں کی بات ہے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے سرکاری اسپتالوں کو بہت بہتر کیا ہے تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ کیا اسکولوں کی صورتحال مناسب ہے کیا اسپتال بہتر ہیں سنگیہ اچھا لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہم اسکولز اور ہسپیٹلز کی بات کر رہے ہیں تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں یا اسکول لے لیں ہسپیٹل لے لیں کچھ بھی لیں مافیاز ہیں یہ بہت بڑی مافیاز ہیں ایون کے پریویس بھی جو اسکول گورنمنٹ اسکول سے ہی پڑھ کر لوگوں نے پاکستان کو منایا ہے بھائی ایون کے ابھی بھی جو بڑے بڑے اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی گورنمنٹ اسکول سے ہی پڑھا ہوا ہے بات یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ میں سندھ حکومت کو ڈائریکلی اس بات پر یہ بولتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے کسی قسمہ کوئی نظام درست نہیں کرا ایون کچھ جگہوں پہ کرا ہوگا بلکل کرا ہوگا بات یہ کہ ہم نے ہمیشہ اٹھاروی ترمیم پہ جو جو لڑائی کری ہے نا اس پر جھگڑا ختم ہو جائے اٹھاروی ترمیم کو لگنے نہیں دیتا یہ لوگ وجہ یہ ہے کہ اس وقت سرکاری سکول لے لیں ہسپیٹل لے لیں ایکس و ازیڈ ایون کے وہاں پر سکول کی کینٹینز بھی گورنمنٹ سکول میں بک رہی ہیں وہاں پر ٹھیکے دیے جا رہے ہیں کچھرہ اٹھانے تک کا ٹھیکہ دیا گیا ہے ہسپیٹل کے اندر جو میڈیسنز جو آتنی گورنمنٹ کے لیے ہمارے لیں آتی ہیں وہ باہر فارمسٹیکل کمپنیز جو ہے وہ باہر بیچ رہی ہیں وہ دوبارہ خریدی جا رہی ہیں اس وقت ہمیں جو خان صاحب کی طرف سے جو صحت کاٹ دیا گیا ہے مجھے بتا تو کراچی میں کس کے پاس ہے میں بار بار کراچی کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں بھائی جان ٹھیک ہے آپ نے پنجاب دوسرے شہروں کو بنا دیا کراچی کو کس نے بنایا کراچی کو کس نے آن کیا ہمیں سڑکیں نہیں چاہیے ابھی صاحب نے کہا کہ بھائی ہماری جو ضروریات ہیں وہ پوری کر دو کیوں ہم کوئی جانور ہیں ہم کون بھیانز بکری ہیں کہ ہم کو کسی لٹ میں باندیا جائے وہاں پر ہمیں کھانا پانی دانا دے دیا جائے بھلے کچھ بھی کرتے رہو نہیں ہم نہیں کر سکتے یہ وجہ یہ ہے کہ بھائی ہمارے عباو اجداد نہیں یہاں پر اپنا خون پسینہ پیسہ بہایا ہے یہاں پر ہم کیسے اس وقت کھانے پینے بجلی پر جو ہے اپنی جان چھوڑا لیں ہم نہیں چھوڑیں گے اس طریقے سے اگر یہاں پر اقتدار درست ہوتا ہے ہم کریں گے وہ اقتدار درست آپ کریں گے اقتدار ضرورت کیوں کرتے ہیں بریانی کے ایک تھیلی کے پیچھے آپ کیوں ووٹ دیکھا رہا جاتے ہیں بھائی مدنے ووٹ بات یہ کہ ہم نے اپنا آوے کا آوہ بگاڑا رہا ہے ہم کچھ بھی کر لیں even کہ ہسپیٹل کی بات کر رہا ہوں بھائی اس وقت جا کر تو دیکھو کیا حال ہو رہے گا وفا کہتی ہے میں نے ہسپیٹل ہمارے حوالے کر دو گورنمنٹ سندھ حکومت کہتی ہے ہمارے حوالے کر دو بھائی کام تو کر کر دکھاؤ حوالے کرتے رہیں گے even کہ اس وقت جو سماجی ادارے ہیں جو سوشل ادارے ہیں اس وقت فلاہی ادارے اچھے کام کر رہے ہیں گورنمنٹ کے بنیز وقت even کہ لوگیں کہتے ہیں بھائی گورنمنٹ کام کر رہی گورنمنٹ کام کچھ نہیں کر رہی ہے سوائے بیک بھرنے کے مجھے یہ بتا دیں اس وقت شہر کراچی کے اندر کوئی ایسا بندہ مجھے بتا دیں جس نے ہاتھ اٹھائے ہوں اور بولے کہ باجن مجھ سے سیٹ سمالی نہیں جاری ہے میں استفاہ دے رہا ہوں میں جا رہا ہوں گا چند لوگ ہوں گے وہ بھی کس بات پر کہ ان کے مفتات پورے نہیں ہوئے ہوں گے کوئی ایسا بندہ بتاتا جو جیل گیا صرف ایک چھوٹی بات پر نہیں گیا بھائی لیکن کیا اس کا طریقہ کار کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساری صورتحال کو بدل دیں گے میں بدل دوں گا ہمارے پاس کیا ہے عام عوام کس طرح ہماری جو پاور ہے حضرت ہماری جو پاور ہے وہ اتنی پاور فل پاور ہے یہی لوگ ہماری ہی پاور سے اقتدار میں بیٹھتے ہیں اس بات کو تو ہم نے جاننا ہے گا بات یہ کہ ابھی ووٹ آ رہے نا ابھی الیکشن آ رہے ووٹ دینا دیکھتا ہوں میں کون آتی کون سی پارٹی آتی ہے بھائی ہم نے ہمیشہ انہی لوگوں کو اپنانا ہے گا جو لوگ اقتدار میں بیٹھ کر آ چکے ہیں گے لیکن کس کو ووٹ دیں گے وہی سیاسی جماعتیں آپ کے پاس آئیں گے ریپیٹ ہوں گی یا کوئی نئی سیاسی جماعتیں دیکھیں نئی سیاسی جماعت ضرور ابرے گی بلکل ابرے گی ایسی بات نہیں ہے ہم نے صرف اسیب نون دیکھیں بات یہ تھوڑا سا میں خلاصہ اس طرح کروں کہ اس وقت جو جماعت اسلامی ہیں وہ دھرنے کے لیے بنا چکیے گی اس وقت جو ہے وڈیرے جو ہیں اس وقت پیپس پارٹی کے آپ کو پتا ہے کہ سب چور بیٹھے بہیں گے ایمکیوم کا نشان و نام و نشان نہیں چھوڑا اس وقت کراچی کے اندر ایمکیوم کا ایک منڈٹ ہوا کرتا تھا اس وقت کہاں ہے منڈٹ توڑ دیا گیا نا اب اس وقت پیپس پارٹی جو اس وقت جو ابھی مارچ پہ جا رہے ہیں یہ لوگ کس طرح جا رہے ہیں اسی طریقے سے جا رہے ہیں کہ اگر پیپس پارٹی نہیں گئی تو سب ان پہ انگلیاں اٹھائیں گے ان کا حق اور فرض بنتا ہے کہ آج وجہ یہ ہے کہ اگر پیپس پارٹی نہیں جاتی ان کو جوائن نہیں کرتی ہے امران خان کی جو پارٹی ہے جو سیٹ ہے وہ ٹوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی اگر یہ جاتی ہے وہ صرف دکھاوہ ہوگا مازر کے ساتھ اور کچھ نہیں ہوگا بلکہ اسے اچھا ندیم صاحب جیسے ابھی یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس طرح کے صورتحال بنی بھی ہے کہ پی ڈی ایم جو احتجاج کرنے جا رہی تھی مارچ میں اس مارچ کو تقریباً سبتاش کرنے کے لیے اس وقت پی پرس پارٹی جا رہی ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو مذبت لے رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کو ناکام کرنے کے لیے پی پرس پارٹی جا رہی ہے دیکھیں یہ جو درنے ہوتے ہیں میں دوبارہ سے کہوں گا یہ پریشر ٹیکنیکس ہوتے ہیں اور دوسری جانب اپنی آواز بلند جماعت اسلامی کا انہوں نے بھائی نے ذکر کیا بہت شریف لوگ ہیں آج تک کوئی کرپشن ان کے اوپر آیا نہیں اب وہ کس طرح سے اپنی آواز وہ چاہ رہے ہیں کہ عوام کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت تک بھی پہنچے تو آپ نے دیکھا بڑے طریقے سے انہوں نے جو بیسک ان کا جو دھرنا ہے وہی میسیج یہ ہے کہ جناب وہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ اپنے بات کو ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں اور اسی کو سٹیمپ کر رہے ہیں میرے یہ کہہ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ایک چیز ان کی مجھے بہت اچھی لگی انہوں نے حافظ نعیم صاحب نے کہا کہ ہم شہر کے اندر بکھریں گے نہیں یعنی لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کریں گے انہوں نے ایک جگہ لی اور اس جگہ کے ساتھ مگر بات یہ ہے کہ جیسے میرے قابل دوست کہہ رہے ہیں کہ عوام کے لیے کیا ہوگا دیکھیں عوام کے لیے یہ ہوگا کہ اب آنے والے دنوں میں جو لوگ پریفارم کریں گے اپنے حلکے سے وہی لوگ جیتیں گے ضروری نہیں ہے کہ جناب کے پارٹی کو دیکھ کے ووٹ دیں اب لوگ انسانوں کو دیکھ کے ووٹ دیں گے پارٹیوں کے کسی مجسمے کو نہیں دیں گے وہ جیتے جاگتے انسانوں کو دیکھیں گے کہ کون سے علاقے میں کون سا شخص کام کر رہا ہے آپ یاد رکھئے گا یہ آئندہ آنے والی جو الیکشن ہوگی یہ ایک ایسی لیے تبدیلی دکھائے گی کیوں؟ کیونکہ عوام میں شعور آ چکا ہے اب عوام کیا کریں گی وہ کہیں گی کہ جناب ان صاحب کو جو ٹکٹ دی ہے پارٹی نے کیا یہ شخص ہمارے لیے ڈیلیور کر سکیں گے تو یہاں میں اگین کہوں گا کہ اب آنے والے دنوں میں جو شخص بھی ڈیلیور کرے گا اور وہی نکل کے عوامی نمائندہ بن کے پارلیمنٹ میں کس طرح ابھی آپ کو لگ رہا ہے کسی نے ڈیلیور کیا ہے عوام کے لیے دیکھیں بہت سی چیزیں میں آپ کو بتاؤں اگر آپ خیرپور جاتے ہیں تو پھر آپ خیرپور کے ہسپتال دیکھیں تمام سندھی لوگ کہتے ہیں جناب پیبلز پارٹی نے خیرپور میں کام کیا ہے ٹھیک ہے جناب ہسپٹل میں اگر ہم جاتے ہیں تو روبوٹک ایک مشین ہے جو کینسر کے علاج میں آتے ہیں آپ یقین کریں کسی پرائیوٹ ادارے میں نہیں ہے پر یہ لے کے آئے تو جہاں پہ پروز ان کونز ہر جگہ کچھ اچھے ہو رہے ہیں کچھ برے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جناب ان کے جو ہیلتھ کارڈ ہیں پھر اس کے علاوہ جو یقصہ جو تعلیم کا نظام ہے اور اب یہ جو ہمارے پاس کچھ سال نہیں کہوں گا بلکہ کچھ مہینے ہیں یعنی کہ ایک سال سے اوپر اور کچھ مہینے لگا لیں تو سولہ مہینے جو بھی ہمارے پاس بچے ہیں اس کے اندرہ اب یہ دیکھنا ہے کہ کونسی پارٹی ہمیں کونسی نظام کی طرف لے کے جاتی ہے اور ہم عوام کو یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم باتوں سے نہیں اگر وہ کہتے ہیں روٹی تو ہمیں بتاؤ کس طرح روٹی دیں گے اگر کہتے ہیں کپڑا تو ہمیں بتاؤ کس طرح کپڑا دیں گے اور اگر کہتے ہیں مکان تو ہمیں بتاؤ کس طرح مکان دیں گے اچھا بہت مختصر ٹائم ہے سروت جیبین صاحبہ لازم میں بس اتنا بتائیے گا عوام کس طرح سے سیلیکٹ کریں گے نمائن دو کو دیکھیں جو کام کرے گا عوام اسی کو سیلیکٹ کرے گا دیکھ چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر میں غلط نہ ہوں تو ہمارے جو خلیفہ تھے حضرت عمر عزیز اللہ تعالیٰ صدیق تو وہ جب عوام کے اپنے مسئلے مسائل ہیں ان کے عوام کی سننے کے لیے راتوں میں اپنا بھیز بدل کے خود نکلتے تھے بلکل یعنی کہ ایک لیڈر کو جو ہے وہ نکلنا پڑے گا بلکل سنی کے آئیے گا بلکل مختصر وقت مختصر صرف یہ کہوں گا آپ کا پروگرام کا اختتام ہے کہ اب ہمیں اٹھ جانا چاہیے اگر ہم ابھی بھی نہیں اٹھے تو پھر اللہ ہی اٹھا لے گا ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ جناب ندیم صاحب آپ کا سروہ صاحبہ شجاہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائز کے ساتھ یہ پروگرام سے مجھے یعنی بخار الحسن کو بھی اجازت دیجئے اللہ حافظ